بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوری ون ایم ڈاکٹر تنویر ارشا چودری جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز انڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو کرنٹ کمپلینز کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی ہمارے کلینیکل ٹرائل کے اندر کلینیکل پریکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو کمپلینز ہوتی ہیں یا پیشنٹ جس کمپلینز کے ساتھ زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو ہم انہی کمپلینز کو اپنے وی لوگ کے اندر شامل کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک انفومیٹک سیشن میں کنورڈ کر کے اپنے ویورز کے نالج کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ میڈیسن کا استعمال کب کیسے اور کس ٹائم پہ کرنا چاہیے کتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ایک کومن ایشو ہے ہمارے پاس بے شمار ایسے پیشنٹ ریپورٹ ہوتے ہیں میل، فی میل، ینگ سٹر، ایلڈرز پھر اس کے بعد نیو بورن بیبی تو یہ اتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کو چیک اپ کروایا ہوتا ہے اب سیمپل سی ایک 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 زیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بعض پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے یا ڈائریا ہوتا ہے یا ان کو لوز موشن لگے ہوتے ہیں یا ابڈومینل پین ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ جو ہے وہ رات کو اگر کسی نائٹ میں کسی ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے تو ڈاکٹر نے جو میڈیکیشن اس کی رکمنٹیشن کے مطابق اس کو کنسلٹیٹ کیا پراپر دیکھا اور پھر ایک میڈیسن ڈکمنٹ کر دی اب ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ اس میڈیسن کو دو سے تین ڈوزز لیتا ہے جب صبح تک نارمل نہیں ہوتا تو وہ صبح کے ٹائم پیشنٹ دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر اس کی پچھلی کمپوزیشن کو نہیں دیکھتا اور ایک نئی دعائی ایڈ کر دیتا ہے اور پیشنٹ اس کی دو تین خوراکیں دیکھ کے شام تک دیکھتا ہے مریض کو اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پیشنٹ جو ہے وہ ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے دکھاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب اسی کمپوزیشن کو ایک اور ویو میں کنورڈ کر دیتے ہیں اور اسی طرح پیشنٹ ایک دن دیتا ہے نہیں ٹھیک ہوتا تو پیشنٹ جو ہے وہ امرجنسی میں چلا جاتا ہے امرجنسی میں جاتا ہے وہ سارے کا سارا سنیریو جو ہی مئیڈیسن کا چنج کر دے اور ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ چکے ڈیفرنٹ میڈیسن چینج کر چکا ہوتا ہے گروپ سینٹی 열�ٹیز کے چینج کر چکا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں چوکے آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی میڈیسن ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں کوئی آپ کے misconception کے ذروح ہے کوئی آپ کے لیور کے ذروح ہے اور کسی کے جو ہے آپ کے سرم کے اندر میں دینا ہے کہ میڈیسن کا جو ہے وہ اصل طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک جو ایتھینٹک پروسیجر جو ہے وہ میڈیسن کا یوز جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے کہ اس لئے آج کا ہم نے ٹوپک رکھا کہ یوز آف تا میڈیسن کہ میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں کہ وہ کس طرح ہونا چاہیے اب اگر کوئی پیشنٹ فار اگزیمپل کہ پیشنٹ میرے کلینیکل ٹرائل میں آیا اور میں نے اس کو دیکھا کہ چسٹ انفیکشن ہے یا اس کو ٹانسلائٹس ہے یا اس کو ڈرائی کاف ہے ٹمپریچر ہے لوز موشن ہے یا کوئی ڈائریا کے سمٹومیٹکلی چینجنگ ہے اس کی بوڈی میں تو ہم نے اس کو ایک میڈیسن جو اس کی ایک میڈیکیشن ہم نے بنائی اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ بخار کے لیے بھی ایڈ کیا انٹی بائیٹک کو بھی ایڈ کیا پرو بائیٹک ساشے بغیرہ بھی دیئے تاکہ اس کو ڈائریا سے بھی کفر آپ ملے اب پیشنٹ کو ہم نے کانسل کیا گائیڈ کیا کہ یہ میڈیسن میں نے آپ کو شروع کی ہے ایک دن آپ اس میڈیسن کو جاری رکھیں اور نیکس ڈے پہ دوبارہ میرے ساتھ وزٹ کریں تاکہ میں آپ کی پروپر جو ہے وہ کمپلینز کو سنوں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اگلا اس کا سلوشن نکالوں کہ اس کا ہمیں کیا حل کرنا چاہیے اب پیشنٹ نے چونکہ ویٹ نہیں کیا اور پیشنٹ نے دو چار دوز دی پیشنٹ کو فرق نہیں محسوس ہوا جو کہ اتنی ایمیجیٹلی فرق نہیں پڑتا تو پیشنٹ جو ہے وہ ایک اور کنسلٹنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس طرح یہ پیشنٹ جب ایک سے دوسرے میں جاتا ہے تو اس کے نقصانات الٹیمیٹلی مریض کو ہوتے ہیں وہ آپ کا بچہ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے میل ہے فی میل ہے تو اس کے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پیشنٹ کو ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کا گروپ جو ہے وہ انٹیو بائٹک کا چینج ہو رہا ہوتا ہے اور بخار کی دوائیاں بدل بدل کے اس کو جا رہی ہوتی ہیں تو ایک دوائی ابھی پروپر اپنی جگہ نہیں بنا رہی ہوتی ہے پروپر جو ہے وہ مریض کو اس سے ریلیف ملنا بھی شروع نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ایک نئی دوائی پہ چلا جاتا ہے اب اس دوائی کے ساتھ اس کا ریلیف شروع نہیں ہوتا تو وہ ایک اور دوائی پہ چلا جاتا ہے تو یہ وہ مسکونسپشنز ہوتی ہیں مس انڈرسکینڈنگ ہے لوگوں کے اندر کہ جو جلد بازی میں وہ اپنے مریض کا خود نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو ہے نا کہ وہ یوز آف تا میڈیسن یعنی میڈیسن کا صحیح استعمال کیا ہے کوئی بھی میڈیسن اگزمپل کے طور پہ کہ اگر آپ کو صرف بخار ہے اور بخار کے لیے ڈاکٹر نے آپ کو رکمنٹ کیا کہ آپ نے پینڈول کی ٹیبلٹ اگر آپ کی ایج کے حساب سے ڈاکٹر نے رکمنٹ کیا کہ پینڈول جو ہے وہ آپ نے ہر چار گھنٹے کے بعد دو دو گولیاں لینی ہے اب آپ نے اس کو کنٹینیوز لی دو سے تین دن لینا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے یا کوئی بھی آپ کو موسم کے حساب سے کوئی بخار ہوتا تو وہ کم از کم سیونٹی ٹو آورز لیتا ہے یعنی بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے کا مطلب ہے تین دن کوئی بھی دعائی جو ہے وہ اس کو کنٹینیوز لی آپ تھری ڈیز لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو تھری ڈیز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور اپنی میڈیکیشن کو چینج کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک میڈیسن انہوں نے رکمنٹ کی آپ نے دو خوراکیں لی اس کے بعد آپ نے ایک اور کنسلٹنٹ کے پاس سے لے گئے اور ہمارے ہاں یہاں پہ لوکل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پچھلے ڈاکٹر کا پریسکیپشن بھی ساتھ نہیں رکھتا میڈیسن بھی پروپر نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ بس جی ڈاکسر میں گیا تھا یا میں گئی تھی یا میں اپنے بچے کو لے کے گیا تھا یا لے کے گئی تھی انہوں نے کوئی میڈیسن دی تھی اندر سے کوئی انجیکشن بھی لگایا تھا اور مجھے جو نہ فرق نہیں پڑا میں وہاں پہ سیٹسپائیڈ نہیں ہوئی یا نہیں ہوا تو میں آپ کے پاس آگیا اب آگے سے چونکہ اتنا جو ہے وہ کمپیڈیشن کا دور ہے کہ ڈاکٹر بھی یہ بات پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ کون سا آپ کو انٹی بائٹک لگایا کون سی میڈیسن آپ نے لی ہے کتنا ٹائم ہوا ہے کب آپ گئی تھی یا کب آپ گئے تھے ایسی کنڈیشن میں وہ ایک نئی میڈیسن ایڈ کرتا ہے جس کا آلٹی میٹلی نقصان پیشنٹ کو ہو رہا تھا سفر جو ہے وہ آلٹی میٹلی پیشنٹ کر رہا ہوتا ہے تو آج کا ہمارا اس وی لوگ بنانے کا پرپس کہ یوز آف تا میڈیسن یعنی اگر میں نے آپ کو انٹی بائٹک رکمنٹ کیا تو بھی آپ کو کم از کم سیونٹی ٹو آورز یعنی تھری ڈیز اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے پھر اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو چینج کروانا چاہیے اسی طرح اگر آپ کو بخار ہے بخار کے لیے کوئی میڈیکیشن آپ کو دی تو اس کو بھی کم از کم آپ کو سیونٹی ٹو آورز یعنی تھری ڈیز کنٹینیوزلی اس ٹریٹمنٹ کو لینا چاہیے اسی طرح اگر آپ کو کف ہے الرجی ہے ابڈومینل پین ہے ڈائیریہ ہے کوئی بھی بیماری ہے اس کا کم از کم پیرٹ جو ہے وہ تھری ڈیز ہے اگر آپ کو تھری ڈیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر وہ سمجھتا ہے مناسب سمجھتا ہے کہ یہی میڈکسن آپ کی چلنی چاہیے تو وہ پھر آگے اس کو مزید جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مثلا تھری ڈیز فائف ڈیز سیون ڈیز فورٹین ڈیز ٹوئنٹی ون ڈیز یہ انٹی بائٹک کے شیڈولز ہیں اسی طرح انٹی وائرل میڈیسن کا اپنا ایک پروسیجرز ہے اسی طرح بیکٹیریل میڈیسن کا اپنا ایک پروسیجر ہے پین کلر کا اپنا ایک ٹائم ہے وہ آپ کا کنسلٹنٹ بیتر سمجھتا ہے کہ کونسے ٹائم میں کونسی میڈیسن کتنے ٹائم کے لیے دینی چاہیے کم از کم ڈیوریشن جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھری ڈیز ہے اور زیادہ زیادہ انٹی بائٹک کی ڈیوریشن جو ہے وہ ٹوئنٹی ون ڈیز ہے لیکن ہم تھری سے شروع کرتے ہیں پھر فائب پہ جاتے ہیں پھر سیون پہ جاتے ہیں ٹین پہ ٹوئنٹی ون پہ یہ اس کا ایک پروسیجرز ہے اب انٹی بائٹک کا اگر ہم نے ٹوئنڈر میلی گرام ٹوئنڈر میلی گرام ٹوئنڈر میلی گرام ٹوئنڈر میلی گرام ٹوئن گرام ٹو گرام کوئی بھی ہم نے گروپ آپ کو سجیسٹ کیا تو اس کا اپنا ایک ڈیوریشن ایک ٹائم ہے کہ آٹھ گھنٹے بعد بارہ گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے بعد اس کی خوراک نے ریپیٹ ہونا ہے اس لیے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آج کی میں نے آپ کو ڈوز دے دی کل آپ نے دوبارہ مجھے دکھانا ہے پھر اس کے مطابق میں دیکھوں گا کہ مجھے کچھ اس میں چینجنگ کرنا یا اسی کو کنٹینیو رکھنا تو یہ وہ پروسیجر ہے جو یوز آف دا میڈیسن ہے کہ میڈیسن کا استعمال صحیح طریقے پہ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیوریشن پہ اگر آپ کریں گے تو اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ کم سے کم ہوں گے اور آپ کو فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اگر آپ اس کی ڈیوریشن کا خیال نہیں رکھیں گے اس کی ٹائم پیریڈ کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا جلد بازی میں میڈیسن کے گروپ چینج کرتے رہے تو اس کے آلٹی میٹلی سائیڈ افیکٹ آپ کے کڈنی پہ ہوں گے لیور پہ ہوں گے آپ کے ہارڈ پہ ہوں گے اور اس طرح آپ کو اور کوئی ملٹی جو ڈیزیز ہیں اس میں آپ انوالو ہو جائیں گے اس لیے ہمارے تمام ویورز کے لیے یہ ہمارا میسج ہے ایک تو ہمارا وی لوگ اور جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ اپنا سلوگن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کم کھائیں زیادہ چلیں اب کم کھائیں زیادہ چلیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم کھائیں گے تو کونٹیٹی کم ہو جائے گی یا آپ کی کیولوریز کم ہوں گی تو ہمارا جو سلوگن ہے کم کھائیں زیادہ چلیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گوڈ کوالٹی کم کونٹیٹی یعنی اچھی کوالٹی کی چیزیں کھانی ہیں کم کونٹیٹی میں کھانی ہیں اور ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان کم از کم آٹھ گھنٹے کا گیب رکھیں تاکہ آپ اوورویٹ نہ ہو اوبیسٹی نہ ہو اور بیماریوں کا گھر نہ بنیں اور آپ کو انسولین ریزیسٹنس نہ ہو اور آپ بیماریوں میں آگے نہ جائیں تو ان سے بچنے کے لیے ہماری اس سارے سلوگن کا بھی خیار رکھیں اور ہمارے وی لوگ کو دیکھ کے ہمارے جتنے بھی وی لوگ ہیں اس میں صرف ہم سمٹومیٹکلی چینجنگ میں بات کرتے ہیں باقی ہر پیشنٹ جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے ہر ایک جو وی لوگ ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا یہ ایک جرنل ٹوپک ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتا تو وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہم ٹریٹ کرتے ہیں ہر ایک کا ایک طریقہ علاج نہیں ہو سکتا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے نیکس ایفیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ